مفتی صاحب پھر اس روایت کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا اس کی کیا کی قطع ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا دیا کہ امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا امار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں ذرا توجہ رکھیں ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا جہنم کی طرف بلانے والا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے ہاں اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زعویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ ہے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ امار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا ان دونوں بات میں فرق ہے یعنی باغی پہلے کہتے ہیں پہلے باغی ہوگا بعد میں قتل ہوگا یہ حدیث ہے یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَا أَمَار تَقْتُلُكَ الْفِعَةُ الْبَاغِيَا یا تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَا دونوں طرح کے لفات ہیں کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قتل ہوگا اب پہلے باغی کی تلاش کریں باغی کی تحریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے مالک اشتر نخی عبداللہ بن سبا یهودی منافق اور ان کے رفاقاء نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ ان کی خلافت کا انکار کیا عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا عبداللہ بن سبا تو بعد کب آیا ہے مردہ صاحب اکثر بتاتے ہو دیں اصل میں وہ جی مردہ صاحب نے ہر الٹا کام کرنا سواب سمجھا ہوا ہے تو مردہ صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یودی تھا منافق تھا رافضی تھا اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا تو یہ مردہ صاحب اس کو بچانے کی برپور کوشش کرتے ہیں تو عبداللہ بن سبا مالک اشترنخی اور ان کے سارے رفاقاء نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کی خلاف خروج بھی کیا یہ بن گیا باغی گروہ اور اسی باغی گروہ نے بعد میں عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا شہید کیا اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہ مر الجنہ ویدعونکا الاندار نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا ہاں جی تو کیا ہوا تو عمار رضی اللہ عنہ تو دوسرے گروہ سے قتل ہو گیا اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں مجرد احمد وغیرہ جی وہ دلائل میں آپ کے سن لیتا ہوں پہلی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں مالک اشتر نخی ہے تو انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھی کو کیسے شہید کر دی یہی سوال ہے نا آپ کا آپ اگر ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی پچھلی ہسٹری کیا ہے یہ جنگ سفین کی بات ہے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے جنگ سفین میں اس جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کا نام تھا جنگ جمل البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آئیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کے آپس میں مقالمے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف پیغامات گئے مختصرا یہ ہے کہ آخر میں تیع ہو گیا کہ صبح سلو کا اعلان کیا جائے گا اور حضرت علی رضی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس اور میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا یہ جملہ ہے یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اپنے لوگوں میں حضرت علی نے یہ اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا کیا مطلب اس وقت ان کے گروہ میں قاتلین عثمان موجود تھے قاتلین عثمان موجود تھے اور حضرت علی رضیران کو معلوم تھے یہ بات آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا اب ان کو سمجھ آگئی کہ اگر یہ وہاں چلے گے سلا ہو گئی تو پھر تو ہمارے خون پر سلا ہوگی اور یہ بات بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مالک اشترنخی نے کہا کہ اگر سلا ہو گئی تو ہمارے خون پر سلا ہوگی اس مطلب اگر ان مسلمانوں کی سلا ہوگی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا سورج نہیں نکلا تھا انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا حملہ کیا اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہیر کیے انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی نے غداری کی اور وعدے کو توڑا پھر کیا ہوا جنگ بڑک اٹھی یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی نے کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پساند نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود با خود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو جب ان کی سابقہ جنگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا امار کو باغی قتل کریں گے امار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ تو آپ نے پشینگوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی نے ان کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنا ہی بادو توڑ کے اپنے ناکی اٹھی توڑ کے ملازہ کروا کے ان کے اوپر پرچا کروا دیتے ہیں یہ تو آج بھی چل رہا ہے تو یہ اس وقت بھی چلا تھا اور امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے ہی قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پر لگا دیا تھا یعنی ادھر بھی باغی تھے اور اس گروہ کے اندر بھی باغی تھے جمل میں تو انہوں نے یہ اسی طرح کام کیا نا کہ کچھ ادھر تھے اور کچھ ادھر داخل ہو گئے اصل باغی تو حضرت علی رضیم کے ساتھ ہی تھے لیکن جنگ کے دوران وہ ایک دوسرے کی طرف بکھر جایا کرتے تھے چونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہی تھے نا تو دل کی بات کس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس گروہ کے ساتھ شامل ہے تو اصل میں وہ حضرت علی رضیم کے ساتھ تھے لیکن دورانے جنگ وہ ایک دوسرے کی طرف چلے بھی جایا کرتے تھے اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ خود بھی اپنی اور اپنے سامنے والی جماعت یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو باغی نہیں سمجھ دیتے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک حدیث نبوی کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اہل ایمان میں سمجھتے تھے باغی نہیں سمجھتے تھے یہ آپ سکرین پر دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تاریخ ہے اور اس کے اندر یہ باسند صحیح ثابت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حد دسانی مکی بن ابراہیم مجھے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی زیاد نے وہ کہتے ہیں مجھے عبدالکریم بن ابی بخارق نے وہ کہتے ہیں مجھے سعید بن عامر القرزی نے وہ کہتے ہیں مجھے ام امامرہ نے بتایا وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو جب بیمار ہوئے تو بعض کے خیالات اور وسوسے آنے لگے کہ شاید حضرت عمار رضی اللہ عنہ فوت ہو جائیں تو عمار رضی اللہ عنہ نے کہا لا اموت فی مرازی میں اپنی اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گا کیوں؟ حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر رکھی ہے کہ انی لا اموت الا قتلا بین فیہ تینی مومنہ تینی کہ میں تو مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان قتل کیا جاؤں گا یعنی دوسری روایات کے اندر عظیمت ہیں ان کے الفاظ آرہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں یہاں مومنین کے الفاظ بات ہیں مومنہ تین کے لفظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے امار تو دو مومن گروہوں کے درمیان قتل کیا جائے گا یعنی دو باتیں یہاں سے سمجھیں دو مومن گروہوں سے مراد کون کون سے گروہ ہیں ایک حضرت علی رجل کا گروہ اور ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ حضرت امار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنا رکھی تھی اے امار تم شہید ہوگے اور دو مومن گروہوں کے درمیان شہید ہوگے تو دونوں گروہ پھر کون سے ہوگے مومن یہ نہیں دیس میں کہا گیا کہ دوسرا مومن گروہ آپ کو قتل کرے یہ نہیں دونوں مومن ہوگے تو پھر وہ باغی نہ ہوگے کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ باغی جب باغی ہوتا ہے تو وہ ایمار اور اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے وہ اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے باغی ہے تو مومن نہیں مومن ہے تو باغی نہیں نبی علیہ السلام نے ان کو مومنتن کہہ کر یہ بات حضرت امار کو بتا دی تھی اور امار از ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دونوں گروہ مومن ہوں گے اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے بینہ مومنتین بینہ فیاتین مومنتین کہا ہے کہ دو مومن گروہوں کے یعنی یہ نہیں کہ ایک مومن تجھے مارے گا یا دوسرا مومن تجھے مارے ان دونوں کے درمیان میں تم قتل کر دیا جاؤ گے اور درمیان میں وہ ہی تھے وہ جو باغی تھے انہوں نے قتل کیا ہے یعنی ان دونوں گروہوں کو نبی علیہ السلام نے مومن نومنٹ کیا ہے بے شک مومن کا ہے باغی الگ حدیث میں آ رہا ہے اور وہ باغی وہ مراد ہے اب یہ دو مومن ہو گئے گروہ اور حضرت امار کو مارنا ہے باغیوں نے تو کل کتنے گروہ تھے تین ایک حضرت امیر محابیہ کا گروہ ایک حضرت علی رضی اللہ کا گروہ اور ایک باغی گروہ یہ کل کتنے ہیں باغی گروہ جو حضرت عثمان رضی اللہ کی بغاوت کرنے والا تھا اس نے حضرت امار کو شہید کرنا تھا تو وہ بغاوت کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلا تو نہیں گیا تھا وہ کہاں تھا بھلا حضرت امار رضی اللہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا علی رضی اللہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا تو یہ علی اور معاویہ کے گروہوں کو حدیث میں مومن اتین کہا گیا اور وہ باغی تھے اور حدیث میں یہی کہا گیا کہ باغی گروہ ہی قتل کرے گا اور انہوں نے قتل کیا یہ تو نبی علیہ السلام کی پشین گوئی تھی یہ پوری ہوگی پھر اس حدیث کو حدیث امار کو دیکھیں اس کا اگلا جملہ ہے کہ امار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم کی طرف دوزق کی طرف تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا گروہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھے کو گروہ جہنم ہے اگر یہ جہنم ہے تو پھر حضرت عیشہ کے بارے میں بھی تم نے یہ گندی زبان بولنی پڑے گی لیکن جب وہاں نہیں بولتے تو ان کے بارے میں بھی بول نہیں سکتے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو مومنہ تین کہہ دیا حدیث امار کے اندر کہ امار تو مومنوں کی دو گروہوں کے درمیان قتل ہوگا جب نبی علیہ السلام نے مومنہ تین کہہ دیا تو یہ نبوت کی زبان سے سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ باغی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مومنہ ہے نبوت کے بعد حضرت علی کی زبان سے بھی سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتول کدھر جائیں گے جنت میں جائیں گے تو گویا کہ انہوں نے بھی ان کو جنتی کہہ کر باغیوں سے خارج کر دیا ہے اور اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن رضی اللہ مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلاح کروائے گا مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا وہ صلاح کن کے درمیان ہوئی تھی حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے حضرت حسن رجل کے گروہ اور حضرت معابیہ کے گروہ صلاح ہوئی نبی کی نبوت کی زبان سے ان کو مومنہ تین کہا گیا عظیمہ تین کہا گیا مسلمین کہا گیا اور پیغمبر علیہ السلام اس صلاح کی تعریف کر رہے ہیں اس صلاح کی کیا کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اگر ایک باغی ہو جہنم کی طرف بلانے والا ہو اور وہ بڑا گمراہ ہو اسلام سے وہ نکل چکا ہو تو کیا اس کو مسلمان کہہ کے عظمت والا کہنا جائز ہے اور کیا ان کے ساتھ صلاح کرنا یہ جائز ہے اور پھر یہ بات سمجھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کی خلافت اور پوری امت مسلمہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا کہا نہ ان کے ساتھ صلاح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کروائی تو کیا نعوذ باللہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک باغی کے ہاتھ پر کٹھا کر دیا ایک جہنمی کے ہاتھ میں کٹھا کر دیا ایک جہنم کے طرف بلانے والے کے ہاتھ میں اصل میں یہ توہین صرف حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے یہ توہین حضرت حسن کی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے دیکھیں اس طرح غور کریں جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت حسن نے آکے ان کی بیعت کر لی ان کے حق میں بیٹھ گئے تو باغی کے حق میں بیٹھنے والا بھی تو غلط ہوانا بھی نعوذ باللہ ان ظالموں کے دلوں میں حضرت حسن کی بھی دشمنی ہے اور یہ ان کو بھی توہین کر اسی وجہ سے آپ کبھی جلدی ان کی زبانوں سے حسین کے نعرے تو سنیں گے لیکن حسن کے نعرے نہیں سنیں گے رضی اللہ عنہ یعنی اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور آج بھی غلط ہی کہتے ہیں آج بھی اس کو غلط ہی سمجھے اور بعد لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ شرائط شروع تیہ کی تھی اور پھر وہ پوری نہیں ہوئی تھی یہ ایک الگ مضمون ہے میں بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اور مرزا صاحب نے بڑے بلینڈر چھوڑے ہوئے ہیں یہ شرائط والا بھی جھوٹ ہے اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ الگ کے کلپ کے اندر ہم ریکارڈ کروائیں گے تو یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ان کو اہل ایمان میں شامل کر رہے ہیں اہل اسلام میں شامل کر رہے ہیں علیہ رضی اللہ ان کو جنتی سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی زمانتیں دی ہوئی ہیں یہ کیسے باغی بن سکتے ہیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ حضرت عثمان کی جو قاتل تھے وہ ان کو اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے یہ ان کی بغاوت پر پردہ ڈال کے ان کو باغی بنانے کی کوشش کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حق پر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے لیکن علی زیادہ حق پر تھے اور وہ کم حق پر تھے باغی ان میں سے کوئی نہیں تھا دونوں جنتی گروہ ہیں باغی وہی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور شہید کیا اور پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا اور یہی باغی تھے